بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے ناظرین آپ سب خیر و آفیر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہلکی پھلکی بھوک میں بننے والی دش جو کہ ہے علو مطر والے چاول آئیے ہم اپنی دش کا آغاز کرتے ہیں اس کے انگریڈینٹس یہ ہیں چاول جو میں نے بھی گول لئے تھے ثابت گرم مسالہ مطر آئل پانی کٹے ہوئے علو باری کٹا ہوا پیاز باری کٹے ہوئے ٹوماٹر ہری میچیں اور لسن ادرہ کا پیسٹ پانی دہی سب سے پہلے پین کو گرم کر کے اس میں آئیل ڈالیں اور اس کے گرم ہونے کا انتظار کریں آئیل دیکھیں ہمارا گرم ہو رہا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا پیاز چمچ کی مدد سے اس کو چلائیں اس کے براؤن ہونے کا انتظار کریں براؤن ہونے کے بعد اس میں آپ ڈالیں ثابت گرم مسالہ جس میں زیرہ کالی مرچیں بڑی لچی اور تیز پاتھ اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں اس کے بعد آپ اس میں ڈالیں آپ لسن ادھرک کا پیسٹ اور اس کو چھنائیں اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کریں تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اب اس میں ڈالیں باری کٹے ہوئے ٹیماتر اور ثابت مرچیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ٹیماتر گلنے کا انتظار کریں مرچیں سابت اس لئے میں نے ڈالی ہے کیونکہ مجھے سپائیسی چاوہ نہیں چاہیے تھے اب اس میں ڈالیں تھوڑا سا نمک خس پہ ضرورت اب اس کو چلائیں ٹیماتر ہمارے گل گئے ہیں اب اس میں باری کٹے ہوئے آلو ڈالیں زیادہ میں نے موٹے اس لینے ہی ڈالے تھے کہ یہ مجھے دلی سے دش شاہیے تھے آپ ڈالیں اس میں مٹر جو کہ میں نے پہلے سے ہی چھی لئے تھے آپ ڈالیں اس میں دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے چلائیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ یہ مٹر گل جائیں اور سالہ مسالہ مکس ہو جائے اب اس میں کالی مرچے ڈالیں اب اس میں موٹا کٹا ہوا ادرک ڈالیں یہ ہم زیادہ سپائسی چاول نہیں بنا رہے اور اب اس میں پانی ڈال دیں دو گلاس کے حساب سے دیکھیں آلو ہمارا گل گیا ہے اب ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول جو ہیں وہ ایک چھانے میں چھان کے اس میں ڈال دیں گے کہ دیکھیں ناظرین اب میں اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈال دیوں دیکھیں یہ چاول اب پکنا شروع ہو گئے اور دیکھیں ماشاءاللہ کیسے چاول کھل کے سامنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے جو چاول ہیں بن کے تیار ہو گئے ہیں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں ڈش آؤڈ کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے ہوں گے اور آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیں گے جب بھی آپ کو ہلکی پھلکی بھوٹ لگے تو اب یہ ڈش بنا کر کھائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرئے گا اپنا خاص خیال رکھئے گا چلیے پھر ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ